اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چانل بے مثال ذائقہ آج ہم بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی مٹھائی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مٹھائی بغیر گیس جلائے ہم نے بنائی ہے اور یہ منٹوں میں بن جاتی ہے صرف دو سے تین منٹ ہی اسے لگیں گے بنانے میں فیسٹیبل بھی آنے والا ہے اس رکشہ بندن میں اس مٹھائی کو ضرور بنائیں اور پندر آگست میں بنائیں یا کوئی بھی آپ تیوار میں اسے منٹوں میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے بہت جلد بن جاتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں چلیے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر ہم نے ایک مکسر کا جار لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک کب سے تھوڑا سی کم ہے یہ چینی تو گرام سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پچاس گرام ہوگی اور اس میں ڈالیں گے چار ہری الائچی پاوڈر تیار کر لینا ہے ایک دم مہین پاوڈر ہم تیار کریں گے چینی کا یہاں پر ہم نے پاوڈر کو پیس لیا ہے شکر کو اور اسے دیکھئے اتنا ہی مہین ہونا چاہیے اب ایک باول لیں گے اس میں اس پاوڈر شگر کو ہم ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے پاوڈر شگر کو ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے کوکونٹ پاوڈر تو یہ ڈیسیکیٹ کوکونٹ ہے جو بازار میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے تو جتنا ہم نے چینی لیا ہے اتنا ہی ہم کوکونٹ بھی لیں گے کوکونٹ ایٹ کرنے کے بعد یہ ملک پاوڈر ہے یہ اتنا ہی ملک پاوڈر ہے جتنا ہمارا چینی تھا اسے بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ملائی تو یہ دیکھئے ہم نے تین چمچ ملائی لی ہے یہ بلکل ملائی اپنی کی گاڑی ہونی چاہیے بلکل تو یہ تین چمچ ہم ایٹ کریں گے اگر ہمیں اور لگے گا تو ہم اور ایٹ کر دیں گے اس میں تو یہ کل ہماری تین چمچ ہی تھی ہم نے ساری ایٹ کر دی ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں ملا دینا ہے ان ساری چیزوں کو ایک جان کر دینا ہے اور یہ ایک بیٹر کے فارم میں آ جائے گا جس طرح ہمارا چپاتی کا بیٹر ہوتا ہے تو اچھے سے آپ گھونیں اس طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر دیں تو یہ دیکھئے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو یہ دیکھ سکتی ہیں آپ کہ یہ بیٹر بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب اس کے ہم دو ٹکڑے کر لیں گے یعنی دو لوئیاں بنا لیں گے ایک وائٹ رکھیں گے اور ایک پنک تو بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم دو حصے میں ڈیوائٹ کر لیں گے تو ہاتھوں میں تھوڑا سا آپ گھی لگا لیں تاکہ یہ چپکے نا کیونکہ ملک پاوڈر ہے اس وجہ سے یہ چپکتا ہے ہاتھوں کو پہلے آپ ساپ کر لیں اچھے سے تو اس میں اب آدھے بیٹر میں ہم روز پنک کلر ایٹ کریں گے یہ فوٹ کلر ہے آپ کو جو بھی کلر پسند ہو وہ کلر ایٹ کر سکتی ہیں ہم نے پنک کلر کا استعمال کیا ہے تو آپ گرین کلر ڈالیں چاہے یلو کلر ڈالیں چاہے اورنج کلر ڈالیں جو کلر آپ کو پسند ہے وہ لگائیں کلر ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے اب ایک برطن کو ہم اچھے سے گھی لگا لیں گے اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہو تو بٹر پیپر بھی لگا سکتی ہیں اس کے بعد اس میں پہلے ہم پنک والے بیٹر کو بچھا دیں گے اچھے سے تو یہ پروسس آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے ورنہ یہ میلٹ ہونے لگے گا کیونکہ اس میں چینی ہے اور بس اسی طریقے سے ہم چاروں طرف اسے پھیلا دیں گے اور جب یہ سارا پیٹر پھیل جائے گا اس کے بعد اس میں ہم وائٹ والا پارٹ پھیلائیں گے ہاتھوں میں اچھے سے گھی لگا لیں تاکہ یہ چپکے نہ تو اس طریقے سے ہمیں پھیلانا ہے چاروں طرف سے اور پھر چاروں طرف سے اسے ہم سیٹ کریں گے چوکون آکار دیں گے اس کا یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اسپیچولا سے کیا ہے تو چاروں طرف سے ہم اپنی مٹھائی کو پوری طرح سے سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سے گھرنیش کریں گے اور پھر رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں اس کے بعد ہی اس کی کٹنگ کریں گے ہم تو یہ ہماری مٹھائی بلکل اپسٹ ہو کر ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لگائیں گے تو اگر آپ کے پاس چاندی کا ورک ہو تو وہ لگائیں بادام پستہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ لگائیں ہم یہاں پر بادام ڈال رہے ہیں اور چاروں طرف اس میں ہم بادام لگا دیں گے اچھے سے اگر ہم بادام بعد میں لگائیں گے تو یہ گر جائیں گے چپکیں گے نہیں تو اسی دوران آپ کو لگانا ہے یہاں پر ہم نے بادام کو لگا کر اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے ہمیں چاکو کی مدد سے اس کے پیسز کٹ کر لینے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری مٹھائی بن کر بلکل تیار ہے تو اس آنے والے فیسٹیول میں آپ اس مٹھائی کو ضرور سے ضرور بنائیں یہ پانچ منٹ میں بن کر تیار ہوتی اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو ہماری یہ مٹھائی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چانل میں اگر آپ نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ